کیف پر سب سے بدون سکھ حملے کے بعد واشنگٹن نے نیٹو کا مہا منتھن جاری ہے اس کا سب سے بڑا مددہ ہے پتن کا سامراج بستار روکنا اور کیف کے لیے رکشہ قوچ تیار کرنا امریکہ ساہد کئی نیٹو دیشوں نے یکرین کو نئے ہتیار دیفنس سسٹم دینے کا اعلان کیا ہے لیکن ہتیاروں کے زخیرے پر رپورٹ یہ ہے کہ نیٹو کے پاس آتمرکشہ کے لیے بھی ہتیاروں کی کمی ہو رہے ہیں دوسری طرف پتن کٹ بندھن مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور پتن نے امریکہ کے خلاف دو دو مورچے تیار کر لیے ہیں دیکھیں کیا ہے نیٹو کی شپت اور اصلی سنکت اور کیسے پتن نیٹو پر بھاری پڑتے نظر آ رہے ہیں نو جولائی کو نیٹو کی بیٹھک پرستاویت تھی اور آٹھ جولائی کو کی پر پتن نے جو بارود برسایا وہ نیٹو کے لیے سب سے بڑی چیتاوانی تھی کیو میں ایسا ویدھونس ہوا کہ یورپ کے دیش روس کی مرزائل شکتی دیکھ کر ستبت رہ گیا اس کے اگلے دن واشنگٹن میں نیٹو کا مہا منتھن ہوا اور اس کے مکھے مددے بنے یکرین کو روس کے حملوں سے بچانا یکرین کے آدم رکشہ کے لیے اے دیفنس سسٹم دینا گوتن کو یکرین یدھ میں ہران بھی تیٹھائی سال میں امریکہ پوری طاقت جھوکنے کے بعد بھی روسی شکتی کو ڈگاہ نہیں پایا یکرین کو اگنی ورشہ سے بچا نہیں پایا 8 جولائی کو کیف پر حملوں کے بعد اب نیٹو کی بیٹھک میں جو ساجہ اعلان کیے گئے ہیں وہ یکرین کے لیے ہتھیار تو نہیں لیکن نئے ہتھیار ملنے کی امید لے کر ضرور آئیں یکرین کو پچاس اے دیفنس سسٹم دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس پہ چار پیٹریٹ اے دیفنس سسٹم بھی ہوں گے یہ سسٹم آنے والے مہینوں میں دیا جائیں گے ہتھیاروں کا اعلان ہو چکا ہے لیکن آنے والے مہینے کون سے ہوں گے یہ نہیں بتایا گیا یعنی سمیں سیمت ہے نہیں ہے کہ یکرین کو کب تک نیٹو دیشوں سے اے دیفنس سسٹم ملنے والے ہیں موسیقی تاتھیار جب بلنگے تب بلیں نیٹو کے منت سے آدر شوادی بھاشنوں کی خوراک یکرین کو ضرور دی گئی نیٹوں سے مدد کے اعلان پر یکرین نے سنتوش جتایا ہے لیکن زیلنسکی کے چہرے پر اسنتوش بھی چھلک رہا ہے کیونکہ زیلنسکی کی مانگ ہے کہ یکرین کو زیادہ سے زیادہ پیٹریٹ اے ڈیفن سسٹم دیے جائیں یہ مانگ ادھوری ہے اس کے ساتھی زیلنسکی نے زیادہ سے زیادہ اے ڈیف سکسٹیم پارٹر جیٹ کی مانگ کی ہے جس پر کیول آشفاسن ملا ہے اس کے علاوہ زیلنسکی نے کہا ہے کہ امریکی ہتھیاروں سے روسی دھرتی پر لانگ رینج ہتھیاروں سے حملوں کی اجازت ملے یہ مانگ بھی ابھی تک نہیں مانی گئی ہے نیٹو کے منچ سے زیلنسکی نے ہتھیار ملنے میں ہو رہی دیری پر چنتہ جتائی ہے زیلنسکی نے اشارہ دے دیا ہے کہ جس بناش کا ساکشی یکرین بن رہا ہے کب وہ یورپ میں شروع ہونے والا ہے میری Fredrick میرے ت projections میرے رہے ہیں میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں قید ریل موسیقے میرے ہیں ریل نومبر میں یہ تیہ ہوگا کہ امریکہ میں کس کی سرکار بنے گی اور زیلنز کی سنکیت دے چکے ہیں کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ پوتین کے گھٹ بندر نے یکرین یورپ اور امریکہ کو گھیرنے کی ویو رچنا تیز کرنی روس اور چین نے مل کر امریکہ کو گھیرنے کے لیے جل اور تھل دونوں بیو رچنا بنائی جل میں اتری پرشانت مہا ساغر میں چین اور روس نے ادھا بھیاس شروع کر دیا ہے یہاں اینٹی سبمرین ڈھل کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی جہازوں پر ڈرون اور سمدری ڈرون حملے روکنے کا ابھیاس کیا جا رہا ہے سمندر میں چین اور روس نے نیٹو کے موک ٹارگٹ بنائے ہیں ان موک ٹارگٹ پر وسائل حملے کرنے کی پریکٹس کی جا رہی ہے دوسری طرف یورپ میں بیلاروس کی زمین پر چین کی سینہ پہنچ چکی ہے یہاں بیلاروس اور چین کی آمی کا یدھا بھیاس کرنے میں جھٹی ہوئی ہے یہ سینے ڈرل بیڑس شہر کے قریب کی جا رہی ہے خطرے والی بات یہ ہے کہ پولنڈ سیما سے چار کلومیٹر دور گولہ باری کی جا رہی ہے جبکہ یکرین کی سیما سے چالیس کلومیٹر دور ڈرل ہو رہی ہے نو جولائے سے شروع ہوا یہ یدھا بھیاس 19 جولائے تک چلے گا نوز اور چین نے ایشیا سے یورپ تک امریکہ اور اس کے سہیوگیوں کی خیرہ بندی کر دی ہے اس سے امریکہ کے نیٹو سہیوگیوں کی پیچین ہی پڑھ گئی ہے یکرین کو لگاتار ہتھیار سپلائی کے بعد امریکہ کے کئی سہیوگی دیشوں کے پاس آتمرکشہ کے لیے بھی ہتھیار نہیں بچیں ایسی میں اگر روس چین اور نورد کوریا سے سیدھی جنگ ہوئی تو امریکہ کی گیارنٹی ہی آتمرکشہ کا آدھار ہوگی ایسی ستھی میں روس کے پڑوسی نیٹو ستر سے دیش اپنے ہتھیار یکرین کو ٹرانسفر کرنے میں ہچک رہے بالٹک دیش اسٹونیا، لاتویا اور لیتھوانیا کے پاس آتمرکشہ کے لیے ضروری ہتھیار بچیں یہ تینوں دیش یکرین کو اپنے ہتھیار دینے کے پکش میں نہیں جون کے مہینے میں ہی پولن نے یکرین کو نئے دیفنس سسٹم ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے علاوہ جرمنی بھی یکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی گھٹا چکا ہے یورپ میں امریکہ کو بھی بڑے بیمانے پر دیفنس سسٹم کی ضرورت ہے امریکہ یورپ میں اپنے بیس پر اے دیفنس سسٹم کی تیناتی بڑھا رہا ہے روس کے پڑوسی دیشوں کو سیدھے حملے کا خطرہ ہے اور اسی لیے یہ ہتھیار یکرین ٹرانسفر کرنے میں ہچک رہے ہیں علاکہ نیٹو پرمک نے میتر دیشوں کو ہتھیار دینے کی سلا دی ہے تقنید دیير olmuş لیے چیم چگہ لیے متp کی الم lip پردار کے بارے ہیں رسیزی کشک کا مقاف کرنے کے لئے کے لئے کارت stopا اور بڑے م aceptے اور اللہ ایک 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 سکر ہے رکھنے اے ایک ایک فرشیہ رکھنے کے لئے ہی نہیں کہنا یہ فرحیٰ نہیں کریں نہیں اکرمی اینکوڑنے پرسین پرکیب یہ ایک 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 اٹھونے اپلین ایران اور چین میں اور اچھوڑنے کے لئے ہوسکران کرنا ہے فرید ویشتر مرات ٹھیک پر پیارے ہی ہو ہلے ہی ہاتھیار دینے کی اپیل کی جا رہی ہو لیکن اصل میں سنکٹ ہتھیاروں کی کمی کا ہے امریکن میڈیا کے رپورٹ ہے کہ یورپ یو ایس مل کر بھی ضرورت بھر کے ہتھیار نہیں بنا پا رہے ہیں ضرورت لائک ہتھیار بنانے میں چار سال کا وقت لگے گا ایسے میں یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی دھیمی ہونا تیہ ہے دوسری طرف روس چین اور نارد کوریا کا ساجہ ہتھیار پروڈکشن نیٹو کے مقابلے چار گناہ تیز ہے بہتن اس وقت مصبوط استطیق میں اور نیٹو کا سنکٹ گہرایا تو یوکرین سہت یورپ میں مہا سنگرام چھڑنا تیہ ہے یورو ریپورٹ دیوی نائن بھارت برچ سکتی بڑے خبار ڈونیسک سے ڈونیسک میں روسی زالہ فورس کے ڈرون حملے دیکھنے کو ملے یوکرینی سہ نے بہانوں پر کی گئی بمباری روسی حملے میں یوکرین کے توپ ٹانک کی رشت ہو گئے